بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کو دیا گیا انٹرویو اب نہ صرف کام دکھا گیا ہے بلکہ بہت سی جگہوں پر سناٹا چھایا ہوا ہے زلزلہ آیا ہے جس کی شدت نہ صرف وزیراعظم ہاؤس میں محسوس کی گئی بلاول ہاؤس کراچی سے ہوتا ہوا رائیوینڈ محال سے ہوتا ہوا ایون فیلڈ لندن تک جو زلزلہ آیا ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا مرکز بنی گالا تھا لیکن اب فیصلہ جنرل باجوا کی کوٹ میں ہے اور اب تمام تر نگاہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا پر لگ چکی ہیں لیکن رات گئے ایک گھنانا کھیل رچایا گیا ہے ایک پورا منصوبہ بنا لیا گیا ہے جبکہ عمران خان نے بھی کام کافی پکا کیا ہے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور عمران خان اور مقتدر حلقوں میں ایک رابطہ ہوا ہے اور بڑے بریک تھرو کے حوالے سے اچھے نتائج کے حوالے سے بہت بڑا کلیم اس وقت سامنے آ چکا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ اس گمبیر صورتحال میں یہ عمران خان کا انٹرویو کتنا اہم ہے اور اس میں کچھ بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں میرے نزدیک اس انٹرویو میں تین پوائنٹس ہیں جو آنے والے وقت میں پورے کا پورا منظر نامہ بدل کر رکھ دیں گے ایک تو آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے کہ پچاسی سیٹوں والا مفرور کیسے آرمی چیف سیلیکٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں یہ تعلقات میں خراب نہیں کرنا چاہتا ہم صرف برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں دشمنی تو کسی سے نہیں ہے ظاہر ہے کہ دشمنی کی ضرورت بھی کیا ہے لیکن برابری کی سطح پر تمام ممالک سے اچھی تعلقات رکھنا میرا نصب العین ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلامباد ہائی پورٹ سے معافی یہ عمران خان اب مانگنے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ اگر مجھے بولنے کا موقع دیا جاتا تو میں اپنے الفاظ کو ایکسکیوز کرتا میں وہاں پر اسی دن یہ معاملہ حل کر دیتا لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ کلا کے دلائل مکمل ہو چکے تھے اور ایک بنیادی فرق ہے عمران خان میں اور ان بدماشوں کے ٹولے میں عمران خان نے آج تک کسی ادارے پر کیچڑ نہیں اچھالا کسی ادارے کو کمزور نہیں کرنا چاہا اپنے سیاسی مفاد کے لئے کیونکہ ان کے لئے سیاسی مفاد سے زیادہ ملکی مفاد انہیں زیادہ مقدم ہیں اب یہ عمران خان نے جو بات کہی ہے یہ اداروں اور ملک کے مفاد میں ہے لیکن اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ عمران خان اپنے موقف سے اپنے سٹانس سے اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹیں گے یہاں تک کہ اس انٹرویو میں بھی عمران خان نے یہ بات کہی کہ میں نے زندگی میں ایسی فاشزم نہیں دیکھی کہ گھمنام نمبروں سے کال کر کے لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے عمران خان نے یہاں تک کہا کہ میں نے شہباز شریف سے پوچھا انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی شہباز شریف کو مخاطب کیا کہ یہ جو گھمنام نمبروں سے میڈیا کو دھمکیاں دی جارہی ہیں بتاؤ وہ تم ہو اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ گھمنام نمبروں سے یہ کالیں کون کر رہا ہے عمران خان نے جو ڈیفر کرنے کی بات کیا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی کی ڈیفرمنٹ ہو جائے نیا جو بھی شخص آئے چاہے عمران خان آئے چاہے کوئی بھی آئے وہ ایک بالکل سکینڈری چیز ہے کوئی منڈیڈ لے کر آتا ہے تو وہ اپنے اگلے آرمی چیف کا تائیون کرے ملک اس کے ساتھ ہو قوم اس کے ساتھ ہو قوم اسے امپاور کرے یہ اہم ترین فیصلہ لینے کے لیے کیونکہ پاکستان میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا اب یہاں پر یہ عمران خان کا ایک بڑا کمال کا انسوینگ یارکر آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور اب بہت سے نواز اور زرداری کے ہم خیال صحافیوں پر اس وقت سکتا چھایا ہوا ہے ان کے اپنے اندر بھی اختلافات ہیں کیونکہ شہباز شریف تو توسید دینا چاہتے ہیں نواز شریف کچھ اور کرنا چاہتے ہیں زرداری صاحب اپنے فائدے کے لیے کچھ اور ہی کرنا چاہتے ہیں لیکن توسید کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے والے اب یہ بیٹھ کر ضرور سوچیں گے کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا کیا ہے لیکن اس کے بعد ایک پورا منظم پروپوگینڈا چلایا جا رہا ہے غریدہ فاروقی کا ٹویٹ ہے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو دوسری ایکسٹینشن دینے کے ہامی بن گئے سینئر صحافی کامران خان کے ساتھ انٹریو بھی آج نشر ہوگا روکا نہیں جا رہا صاف واضح لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی پیش رفت ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ ڈیل پھر کوئیسٹن مارک ڈال دیا ہے ایک تو یہ کہہ رہی ہیں کہ آج یہ انٹریو کیوں نہیں روکا گیا تو اب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ غالباً عمران خان اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈیل تو نہیں ہو گئی اس کے ساتھ ہی ساتھ طلت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آرمی چیف کو منانے کی اپنی طرف سے یہ کوششیں کر رہے ہیں اب آپ ایکسٹینشن نہ لیں کچھ دن پہلے تھا کہ ان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایکسٹینشن کی بات کی تو یہی طلت حسین ان کے حامی بنے ہوئے تھے پھر طلت حسین لکھتے ہیں کہ جنرل کمر جعوید باجبا will make the second biggest mistake of his carrier اب پتہ نہیں ہے پہلی سب سے بڑی غلطی کسے کہہ رہے ہیں غالباً خان صاحب کو لانے کی غلطی یا پھر تبدیلی آپریشن کو یہ کہہ رہے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری اپنے carrier کی سب سے بڑی غلطی کریں گے اگر وہ ایک اور extension کو accept کر لیتے ہیں چاہے وہ جتنی ہی چھوٹی سی extension کیوں نہ ہو ظاہر ہے ایک time of period ہے یا ایک period of time ہے وہ ایک مہینہ ہو سکتا ہے دو مہینے ہو سکتے ہیں جو لیگلی ایک نئے election کے لیے ضروری ہوتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجبا نے جو پہلی extension لی وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی اور اب دوسری extension یہ لینے جا رہے ہیں البتہ انہوں نے اس وقت یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جن کے یہ وظیفہ خور ہیں انہوں نے بھی تو ووٹ دیا تھا اس extension کے لیے اب اور صحافی بھی ان کے میدان میں آگئے ہیں اور آرمی چیف کو بتایا جا رہا ہے کہ extension نہیں لینی حالیہ محفل میں شرطیہ انداز میں کہا گیا کہ توسیر نہیں لی جائے گی اور ایسی خبریں دینے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ اگر خبر غلط نکری تو کیا وہ معافی مانگیں گے اب یہ ایک اور ان کے صحافی کہہ رہے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اتنی importance بھی دینی چاہیے لیکن ظاہری بات ہے یہ اس طرح کے propaganda میں پیش پیش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ذاتی خیال میں ایک بار اعلان کے بعد توسیر ملنا بہت مشکل ہے تو اب یہ چیزیں بھی کہی جا رہی ہیں وہی دوسری جانب عمران خان کے بیان کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ برف پگل چکی ہے تو شیخ رشید نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور رات گئے رات گئے تک جو سب سے بڑی development یہی تھی عمران خان کے سیاسی اتحادی اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی سینئر قیادت اور مقتدر حلقوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ اور پاکستان کے جو طاقتور حلقیں ہیں ان میں رابطہ ہوا ہے جس کا نتیجہ ابھی سامنے نہیں آیا لیکن جلدی بہتری آئے گی بہت جلد بہتری کی امید ہے پھر ان کا کہنا ہے کہ فوج ہماری اور کوئی بندہ فوج کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا جو غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان فوج اور عدلیہ سے محاضر آئی نہیں چاہتے لیکن محاضر آئی ختم نہیں ہو رہی جس کی وجہ شہباز گل سمیت کچھ ایشیوز ہیں سیول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہر حکومت کے درمیان تناؤ رہتا ہے اور نواز شریف نے تو اس سے پہلے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں سب سے زیادہ آرمی چیف انہوں نے لگائے مگر ان سب کے ساتھ تناؤ بھی رہا تو میں اس چیز کو عامیت اس لیے نہیں دیتا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے طریقہ کار سے سوچتی ہے اور سیول حکومت اپنے طریقہ کار سے ڈیس ایگریمنٹ ہوتے ہیں سوچ کا زاویہ مختلف ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ اس چیز کو بنا دیا گیا ہے رابل پنڈی سے اچھے تعلقات رکھنے کے حوالے سے شیخ رچید بڑی اچھی شورت رکھتے ہیں لیکن اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ محاضر آئی ہوئی تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا پھر ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان کہتا تو وہ فوج اور ان کے درمیان سلوک کے لیے کردار ادا کرتے لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس مسئلے میں نہیں آنا یعنی شیخ رچید کو خان صاحب نے ایک وقت پر منع گیا سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کے عمران خان کے ساتھ تعلقات میں اختلاف پیدا ہوا تو میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہوں گا اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا شیخ رشید سے سب لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن ان کی جانب سے یہ کہنا کہ پاکستان تحریکی انصاف کی سینئر لیڈرشپ مقتدر حلقوں کے ساتھ ملی ہے معاملات تیہ ہوئے ہیں بہت جلد اچھے نتائج سامنے آئیں گے پوزیٹیو سائنز آئیں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کا انٹرویو کام کر گیا ہے ہو کا عالم ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہو چکے ہیں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے اور جو یہ قدم اٹھانے والے تھے کیا اب وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے کیا کریں گے معاملہ اس وقت آرمی چیف کی کوٹ میں بھی ہے کہ وہ اس سب پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ کنفرم کر کے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا